سب نظر رحمORD رحم امید درمج انشاءاللہ تو میرے اچھے سٹرنٹس ہم نے بڑے اچھے لیکچر کا آغاز کیا تھا لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا تھا الیکٹرک فیلڈ کے حوالے سے لیکن الیکٹرک فیلڈ کے حوالے سے پڑھنے کے بعد ہم نے اس کے کچھ پریکٹس پراؤگرم سولف کیا تھے اب اس کے بعد ہم مزید اس پہ پریکٹس پراؤگرم سولف کرنا چاہتے ہیں تو ان مزید پریکٹس پروگرم کو سولف کرنے کے لیے الیکٹرک فیل کے کنسپٹ کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے اور ایکسٹینڈ ایسے کریں گے کہ ہم اس پر گھولم سلا اپلائی کریں گے تو گھولم سلا کا کنسپٹ میں اسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں الیکٹرک فیل کا کنسپٹ صحیح طرح سمجھ آئیں تو یہ صرف ایک تمہید کے طور پر ٹاپک میں آپ کے پاس پیش کر رہا ہوں تو میرے اچھے سرنڈ سب سے پہلا سوال ہے کہ جب بھی آپ کوئی لا پڑھتے ہیں تو پہلے آپ کو اس کا ایڈوانٹیج پتا ہونا چاہیے کھولم سلا کا ایڈوانٹیج کیا ہے اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ نے لا آف الیکٹرسٹیٹک پر زیرسانی کرنی ہے لا آف الیکٹرسٹیٹک کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس چو چارجز سیمیلر سائنگے ہیں مثال کے طور پر دو نگیٹیو چارجز ہیں اس کو چیئے سیمیلر چارجز اگر دو سیمیلر چارجز ہیں تو یہ ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں اس طرح سے اور یہ جو فورس ایک دوسرے پر لگاتے ہیں یعنی یہ چارج اس پر فورس لگاتا ہے اس کو repel کرتا ہے اس کو لگاتے ہیں اس کوئی چارج کی非常的 ان کے ایک چارج اس کوئی چیارجتے ہیں جو آپ کو بہتر طریقے سے پتا ہے پھر اس کے بعد اگر ہمارے پاس dissimilar charges ہوں let's say یہ plus charge ہے اور for example یہ negative charge ہے مثال کے طور پہ یہ q1 ہے اور یہ آپ کے پاس q2 ہے اب positive اور negative دونوں ایک دوسرے کو attract کریں گے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ positive اس negative کو اپنی طرف attract کرے گا اور یہ negative اس positive کو اپنی طرف attract کرے گا یہ negative دیکھیں positive کو attract کر رہا ہے اور یہ positive اس negative کو کیا کر رہا ہے attract کر رہا ہے اور باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ according to newton's third law of motion جو charge q1 جتنا force q2 پر لگاتا ہے اتنا ہی force q2 لگاتا ہے q1 q2 پر اور اسی طرح سے جتنا force q1 لگاتا ہے q2 q2 پر یہاں پر اتنا ہی force repulsive q2 لگاتا ہے q1 q2 تو یہ newton's third law obey کرتا ہے this force is called the electric force اس force کو electric force کہتے ہیں لیکن سب سے بنیادی سوال یہ ہے کتنا electric force ایک charge دوسرے charge پر لگائے گا how much electric force will be exerted by one charge due to another charge ایک charge پر دوسرے charge کی وجہ سے کتنا electric force exert ہوگا اب اس کتنے یہ جو اب لفظ استعمال کرتے ہیں نا کتنا اس کتنے کو کہتے ہیں magnitude means in order to find the magnitude of electric force electric force کے magnitude کو معلوم کرنے کے لیے ہم جس لا کو انٹرویوز کروانا چاہتے ہیں اس لا کو کہتے ہیں خولمز لا اور اس سب سے پہلے خولم نے دیا تھا torsion balance جو اس device کا نام ہے اس کی مدد سے اس نے یہ باق زیرے بیس لائی تھی تو میرے اچھے strength خولمز لا کا مقصد ہے in order to find the magnitude of electric force اب سوال ہے magnitude of electric force معلوم کرنا چاہتے ہیں کن کے درمیان between two point charges دو point charges کے درمیان electric force کو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں لیکن point charges کا concept میں پہلے لیکچر کے اندر بھی دے چکا ہوں لیکن میں دوبارہ revise کروا رہا ہوں point charges ایسے charges ہوتے ہیں جن کا size بلسپت ہے ان کے distance کے بہو زیادہ small ہو نمبر ایک نمبر دو point charges are actually those charges which act has a point through space جو space کے اندر free dimension کے اندر کسی ایک لکھتے کی طرح act کرے اس کو کہتے ہیں point charge ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اگر ہمارے پاس کوئی larger object ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس larger object کو treat کرے his a point particle یا his a point charge تو اس کے لئے سب سے بنیادی دو شرائط ہیں نمبر ایک جو آپ کے پاس بڑا object ہے larger object ہے اس کی shape spherical shape ہونی چاہیے اس کی shape spherical ہونی چاہیے نمبر ایک نمبر دو یہ بہت important point نمبر ایک اس کی shape spherical ہونی چاہیے اور نمبر دو ہمارے پاس ہے کہ جو آپ کے پاس بڑا object ہے اس کے اندر charges evenly distributed ہونی چاہیے evenly distributed means uniformly distributed ہونی چاہیے یہ بات یاد رکھنی ہے اس طرح سے آپ کسی بھی بڑے object کو treat کر سکتے ہیں there is a point charge اور point charge ہم اسی وجہ سے لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس phenomena کو پڑھنے میں آسانی ہوں اس وجہ سے ہم ہمیشہ point charge کو choose کرتے ہیں point charge صرف electron بھی ہو سکتا ہے point charge individual proton بھی ہو سکتا ہے point charge individual ion بھی ہو سکتا ہے so these are maybe the point charge so in order to find the magnitude of point the magnitude of electric force between the point charges point charges کے درمیان electric force کے magnitude کو معلوم کرنے کے لیے ہم جس لاکہ آغاز کرواتے ہیں اس لاکہ کو نام دیتے ہیں coulombs لاکہ تو یہ coulombs لاکہ جو ہیں ایک سیمپل سا کنسپ ہے اب جو سوال ہے زرہ اسی طرف آتے ہیں کہ کتنا force لگاتا ہے ایک point charge دوسرے point charge کی طرف جب میں نے نظر استعمال کیا electric force that may be attractive and hence will hence repensive اب آتے ہیں mathematical approach چونکہ ہمارا زیادہ تھیوری پڑھنے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے ہمارا مین مقصد یہاں پر ہوگا کہ ہم صرف اور صرف توڑی سی توڑا کنسپٹ انٹوڈیوز کروائیں اور ان کنسپٹ کو practice problem کے اوپر استعمال کریں تو سب سے پہلے mathematical ہی پڑھتے ہیں کہ coulombs لاکہ کیا ہوتا ہے زیادہ ڈیٹیل میں میں نہیں بتاؤں گا جتنا ہے اتنا ہی آپ سمجھنے coulombs لاکہ کے مطابق ہمیشہ یاد رکھیں کہ force electric force depend کرتا ہے magnitude of charge کیوں پر magnitude of charge کا مطلب q1 کے magnitude کیوں پر اور q2 کے magnitude کیوں پر ہوں جو آپ کے پاس magnitude ہے that is always positive وہ ہمیشہ absolute value ہوتے ہیں وہ ہمیشہ positive ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو ہم مارک کے اندر دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں coulombs لاکہ کے مطابق the force the electric force between the two point charges is directly proportional to the product of their magnitude یہ directly proportional ہوتا ہے ان کے product کے magnitude کی یعنی یہ آپ کے پاس q1 ہے اور یہ آپ کے پاس q2 میں complete ڈریویشن نہیں کر رہا ہوں اتنا ٹام نہیں ہے پھر اس کے بار according to coulombs لاک جو آپ کے پاس point charges q1 اور q2 ہیں ان کے درمیان electric force vary کرتا ہے with respect to their distance یہ ان کے درمیان distance ہے یہ آپ کے پاس distance r ہے so according to coulombs لاک the electric force has inverse relation with the square of the distance between their centers چونکہ distance ہم امیشہ یاد رکھی کہ ہم centers رہا کرتے ہیں charges کے centers تو according to coulombs لاک force is electric force is inversely proportional to the square of the distance between the two point charges means between their centers لیکن square q دیتے ہیں باکی آپ جانتے ہیں two chargers q par force لگتا ہے carding q ڈرس 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 and inversely proportional to the square of the distance between their centers اور جب آپ سالے proportion ختم کرتے ہیں تو ساتھ میں constant لگاتے ہیں اور وہ constant لگایا ہے coulombs اکے this is called the coulombs لاک یہ آپ کے پاس میرا چیسترنز coulombs لاک اب اس کو توڑا سا مزید ہم آگے لے کے چلتے ہیں یہ f کیا ہے میرا چیسترنز this is actually the electric force اور برکل اسی سے مشابیت رکھنی والی لاک کو آپ جانتے ہیں gravitation force کے حوالے سے fg is equal to g m1 m2 divided by r square تو یہ دونوں جو ہیں آپ کے پاس ایک دوسرے سے interlinked ہیں this law is also called inverse square law اس law کو نام کس ڈیوائس کے ذری سے معلوم کیا تھا اس ڈیوائس کا نام ہے torsion balance یہ mcq کے اندر بعض اوقات آجاتا ہے تو یہاں پہ ایک constant ہے k کو سمجھتے q1 تو ہم سمجھ سمجھ آجتا ہے k کو سمجھ سمجھ سنا about k میرے اچھی strength k آسان الفاظ k کو کہتے coulom constant یا electrostatic constant k ہوتا کیا ہے کہ صرف اور صرف constant ہے اس equation کو balance کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اب سوال ہے constant کی تو کوئی نہ کوئی value ہوگی جو equation کو دونوں side پہ balance کریں تو k ki value ہمارے پاس برابر ہے torxion balance k is equal to 1 over 4 5 epsilon یہاں پہ جو منی لفظ استعمال کیا ہے اس کو کہتے epsilon یہ epsilon حقیقت میں کیا ہوتا ہے اس کو کہتے سوال اپسلان روح مختلف میڈیم کیلئے اس کی value مختلف ہوتی ہے ہوا کے لئے er value ہوتی ہے 1 for er is equal to 1 یہ بات یاد رکھیں اور اس کے بعد باقی تمام materials کے value 1 سے greater ہوتی ہے تو اب ذرا آتے ہے کہ k کی value ہو کی کیا اپسلان کی جگہ پر لگائیں کہ اپسلون نارٹ انٹو اپسلان آر بوٹ کو مٹھاتے ہیں تو k کی value ہمارے پاس آئے گی k is equal to 1 over 4 pi اپسلان نارٹ انٹو اپسلان آر اگر ہم بات کریں free space کی so for free space free space کے لیے یاد رکھیں اپسلان آر کی value کتنی ہوتی میں اپسلان آر ہوتی ہے جو میں آپ بتا دی اور ساتھ میں اپسلان نارٹ کی بیلی ہوتی ہے 8.85 مٹیپلا بیٹر فرس پاور مائنس 12 قولم سکیر ڈیوارڈ بائی نیوٹن میٹر سکیر یہ یونٹ کو یاد رکھنا ہی بہت ایمپورٹن ہے اس کے ڈیمینشن وغیرہ بھی نکالتی جو انشاء ہم سکھیں کسی لیکش میں آپ دیکھیں k is equal اگر آپ یہ ویلیو 1 اس کی چکہ لگا ہے ایپسالن 8 کی ویلیو یہ والی لگا ہے اور ساپ میں 4 پائی 3 پوائنٹ 1 پور لگا ہے تو آپ کے پاس جو آنس آئے گا 9 مٹیپلا بیٹن پیر 9 نیوٹر میٹر سکیر دیوارن بائی کھولم سکیر this is the value of k for free space لیکن اگر عودت in free space ہیں تب یاد رکھیں ہم اس کے لئے بقاعدہ پھر استعمال کریں گے اس کسی خاص میڈیم کی ویلیو استعمال کریں گے جو آپ کے ٹیکسٹ بک کے اندر بھی موجود ہیں اور exam وغیرہ میں وہ آپ کو given ہوگی تو ٹیکل ٹیسٹ ان میں تو اتنی سیکنڈر کی ڈائمینشن بھی ہوتے ہیں لیکن باقی جو ہائیر کلاسی سے اس کی بکاعدہ ڈائمینشن نکالتے ہیں لیکن پھر بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ آپ کو ذکھا دوں تو یہ آپ کے پاس K ویلیو ہیں تو کھولم سلا کے اندر میں پوری لیکچر کا خلاصہ بتا رہا ہوں کیونکہ پھر اس کے بعد ہم اس پر 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 سالف کریں گے ہمارے پاس آج لیکچر کا مقصد ہے مقصد 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 یہاں پہ ایپسالان جو ہے وہ فرمیٹیوٹی اپ میڈیم ہے اس کی ویلیو تھی ایپسالان آر ایپسالان آر کے فری سپیس ایپسالان آر تھی ریڈیو فرمیٹیوٹی اور ایپسالان آر کی ویلیو میں آپ کو بتا دی ایپسالان آر مقصد مقصد ہوتی ہے اور فری سپیس کے لئے اس کی ویلیو ویل کے برابر ہوتی ہیں تو گولمز آر مختصص خلاص تھا اب جو خلاص ہم نے پڑھا ہے اس کو استعمال کریں گی لیکن ایک بات یاد رکھے جو یہاں پہ ایپسالان آر ہے اگزام میں ہمیشہ آتا ہے اس کی ڈائمینشن کیا ہے یا یا یونیت کیا یاد رکھے ایپسالان آر ہے نو ڈائمینشن ایٹ ایٹ ایز ڈائمینشن لیس کوانٹی یہ پاک نوڈ کریں اپنے کوپی بغیرہ کے اندر کیونکہ آپ کو بہت کام دے سو لیکس پر اچھ 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 چارجز 0.06 میٹر اپار is 5 نوٹن سوار والا کی رہا ہے کہ دو چارجز ہیں جن کے درمیان فاصلہ 0.06 میٹر ہے اور ان پر جو فورز ہے اگر ہر ایک چارج کو موو کر وا ایک دوسری کے قریب لے آئے 0.01 میٹر یعنی ہم ان کو 0.01 میٹر ان کو قریب لے آئے تو سوار والا یہ کی رہ ہیں پھر ان کے درمیان فورز کی ویڈیو پر کیا ایفیکٹ ہوگا اس پر کیا اثر پڑے گا یعنی ہم نے اس وقت جو فورز لگتا ہیں اس فورز کو معلوم کرنا ہے دیکھو آسان طریقے سی پروگرم کو ٹریٹ کیا کریں اگر یہ ایف ہے تو اس کو نام دے ایف پرائم کا اب اس بات پریشانی ہونا ہے کیا ہمیں تو پتا نہیں چارج q1 کی ویلیو کیا ہے q2 کی ویلیو کیا ہے تو ہم کیسے سولف کریں گے بہت زیادہ آسان ہے صرف توجہ یہاں پہ دے دیں یہاں پہ جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ ٹوٹل فاصلہ ہمیں معلوم ہے 0.06 میٹر ہے لیکن یہ فاصلہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا ہے اب اس کو معلوم کرنے کے لئے تو آسان ہے اس میں کوئی سے خاص بات نہیں ہے اس فاصلے کو نام لیدے آر پرائم کا دیکھو میرا چیسٹنز ہم نے ہر ایک چارج کو یعنی کیونکو بھی اور کیونکو کو دونوں کو 0.01 میٹر ڈسپلیس کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 0.01 میٹر ان کو ڈسپلیس کیا دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیا دیکھیں لکھا بھی ہے چارج ایک دوسرے کے قریب ہم لائے چکے ہیں تو سوال بار یہ کہ رہا ہے کہ پھر فورس کتنا ہوگا تو اس کے لئے آر پرائم جو ہم نے پہلے معلوم کرنا ہے کہ جو ہم اس کو قریب لاتے ہیں تب radius کتنا ہو جاتا ہے کتنا reduce ہو جاتا ہے یہ تو آسان ہے total ہمارے پاس دیکھیں کتنا ہے 0.06 meter 0.06 meter ہے یہاں پہ 0.01 meter یہ ہے دونوں کو قریب لاتے ہیں تو یہ دونوں distance پہ پلس کریں گے 0.01 یا آپ کے پاس 0.01 plus 0.01 is equal to 0.02 meter تو minus 0.02 meter اب جب اس کو آپ minus کریں گے 0.04 meter آپ کے پاس radius آئے گا اب سوال مال کے راہے کہ اگر یہ radius ہو تو اس وقت charges کے درمیان electric force کی value پہ کیا effect پڑے گی دیکھیں radius آپ کے پاس reduce ہو گیا تو اب ہم آتے ہیں کہ radius reduce ہو جاتا ہے تو radius کی reduce ہونے سے column لا کی مطابق force کو زیادہ ہونا چاہے کتنا زیادہ ہونا چاہے وہی ہم نے معلوم کرنا ہے یہاں پہ common sense کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے کہ جب radius کم ہوگا تو یہاں پہ value زیادہ سیچویشن کی مطابق ہم جاندے ہیں اس پہرے سیچویشن میں جو diagram کا یہ بہلا قصہ ہے اس کے مطابق ہمارے پاس f is equal to arcadic newton seconda وہی والے point k q1 magnitude q2 magnitude divided by r square k q1 magnitude or q2 magnitude divided by r square ہمیں تو یہ radius given نہیں تو r square کو اتر shift کریں f multiplied by r square is equal to k q1 magnitude adjustment or q2 magnitude let's call it equation number 1 is equation number 1 کا نام بلکل اس کے لئے کیسے ہوگا f prime is equal to k q1 which is direct is equal to k into q1 magnitude into q2 magnitude یہ آپ کے پاس ہوا equation number 2 دیکھیں equation کا یہ side اور یہ side دوروں برابر ہیں so comparing equation 1 and 2 equation 1 اور 2 ko 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 compare compare ko compare k compare k compare k k k k k k k k f prime multiply by r scale is equal to f multiply by r scale a g by r square by r prime ka square اور اچھے strength بہت آسان طریقہ یاد رکھے f prime is equal to f k value 5 है اور r k value given 0.06 اب آپ کوشش کرنا calculation میں point value is اس کو scientific notation میں لکھیں تاکہ آپ calculation میں آسان ہو تو اس point کو shift کریں گے 6 mt 10 to the power minus 2 آئے 6 mt to to the power minus 2 and 7 square here here square divided by r prime square r square 0.04 4 minus 2 2 to shift to divide it by 4 minus 2 سکوئر ہو جائے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا سٹیپ ڈائریکٹ کر رہا ہوں جگہ پہ نہیں ہے اور ٹائم ہی کم ہے سو مائنس 2 اس کا سکریڈ ہوگی تھی مائنس 4 آئے گا مائنس 2 سکریڈ ہے تو مائنس 4 یہ اور یہ کینسل ہو گیا اور یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا f prime is equal to 5 اپنی جگہ میں ملٹیپلائی بائی 636 آئے گا divided by 440 16 آ جائے گا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ 440 کتنا ہوتا ہے 16 ہوتا ہے اور 4936 ہوتا ہے آسان الپاس میں 590 کتنا ہوتا ہے میرے چیسترنس 545 45 divided by 4 اب آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈیویزن کے لیے باقیادہ جو ڈیویزن کا میتھڈ اس کی استعمال کرنے کی ضرورتی ڈائریکٹ چیک کریں 4 1 آتا ہے 4 اتر 1 آیا 4 1 4 آیا لیکن پھر بھی 1 تو بچ گیا اس کا مطلب 11 پوائنٹ سمٹنگ اس کا آنسر آئے گا 11 پوائنٹ سمٹنگ اس کا آنسر میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں 11 پوائنٹ سمٹنگ اس کا آنسر ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے ہوگا 7.2 یہ آنسر نہیں ہے 11.25 this is actually the answer آپ نے کس چیز کو اپروچ کیا آپ نے 11 کو اپروچ کیا باقی یہ والی جو پوائنٹ کی اس طرف کی ویلیو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس طرح سے آپ نے problems کو solve کرنا ہے without using the calculator so now let's have question number 2 تو اچھے سٹانس question number 2 کے مطابق 2 point charges minus 3 microcoulomb and plus 8 microcoulomb sorry plus 3 microcoulomb and plus 8 microcoulomb سوال والے کے رہا ہے کہ دو point charges ہیں ایک point charge یہ ہے جس کا تک یہ q1 consider کریں اور اس کو q2 consider کریں یہ آپ کے پاس plus 3 microcoulomb ہے اور یہ plus 8 microcoulomb ہے according to the question سوال والا کیا کہ رہا ہے repel each other کیونکہ similar charges سے لازم بات repel کریں گے by a force of 40 newton وہ جو repulsive force ہے that is equal to 40 newton چلے صحیح ہے مال لیا if a charge of minus یہ سوال کا دوسرا حصہ ہے if a charge of minus 5 microcoulomb is added to each of them اگر ہم minus 5 minus 5 microcoulomb کا charge ہر ایک میں 8 کروایا تو سوال والا کیا رہا ہے سوال والا کیا کہ رہا ہے then the force between them will become تب ان کے درمیان جو force ہے وہ کتنا ہوگا دیکھیں میرا چیز سوال والا کیا رہا ہے اگر ہم minus 5 microcoulomb اس میں بھی 8 کریں minus 5 microcoulomb اس میں بھی 8 کریں تو ذرا اس کو میں یہاں پہ ڈرا کرتا ہوں if minus 5 microcoulomb is added تو ذرا اور کے ساتھ دیکھیں 8 کرنے سے کیا ہوتا ہے plus 3 minus 5 یہ ہو جائے گا minus 2 microcoulomb minus 2 microcoulomb یعنی ایک charge بن گیا minus 2 microcoulomb اور دوسرا plus 8 minus 5 چونکہ اگر آپ plus minus کریں گے تو آپ اس minus 5 ہو جائے گا plus 8 minus 5 یہ آپ کے پاس میرا چیز سوال کتنا ہو جائے گا یہ آپ کے پاس plus 8 ہے یہ minus 5 ہے the answer will be plus 3 تو یہاں پہ لکھتے ہیں plus 3 microcoulomb تو سوال والا یہ کہہ رہا ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان force کتنا ہوگا یہ ہم نے f prime سے ڈیلوٹ کیا اور اس کو ہم نے معلوم کیا کوئی distance لے گیا ہے کچھ بھی آپ کو given نہیں ہے پہلے اس کو ٹریٹ کریں پھر اس کو ٹریٹ کریں اور پھر دونوں کا مجموعہ نکالیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس answer آئے گا تو اچھے پھر دونوں کا یعنی پہ یہ لکھ رہا ہوں f is equal to سانا پروپوشلٹی کو ختم کریں تو constant لگاتے ہیں multiply by q1 magnitude and q2 q1 کا magnitude 3µ اور 7 q2 کا magnitude 8µ ہے اب یہ یہاں پہ multiply ہے تو اس طرف یہ آ کے کیا ہو جائیں گے divide ہو جائیں گے 3 multiply by 8 یہ آپ کے پاس 24 is equal to constant یہ برابن ہوا constant کہ let's call this equation number 1 اس کو equation number 1 کا نام دے micro column square یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں چلے لکھ دیتے ہیں micro column کا square اس کو لکھنے کی تو بیشی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود cancel ہو جائے کے لکھنے پہ بھی لکھ دیتے ہیں f prime کی رکی سی آئے گی f prime is actually equal to is directly proportional to the product of these magnitude of charges تو اگر آپ direct constant multiply by minus 2 micro column multiply by plus 3 micro column 2 3s 6 ہو چاہے گا minus 6 micro column ہے تو minus 6 کو ایدھر shift کریں گے تو f prime divided by minus 6 micro column کا square is equal to constant let's call this equation number 2 equation 1 بھی آیا equation 2 بھی آیا اب ہمارا main main target کیا ہے equation 1 اور equation 2 کو compare کریں گے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کا answer جو ہے بلائیں گے تو ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے البتہ اس کو ذرا ہٹاتے ہیں تو ادھر ہم اس کو لکھ لیتے ہیں چاند کم یہیں میں جل جل اس کو ہٹا رہا ہوں تو میرا اچھے سکنڈ ذرا یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس کمپیریشن والا پورشن ہے کمپیریشن تو کمپیریشن کرتے ہیں f prime divided by minus 6 micro column کا square is equal to f divided by 24 f divided by 24 micro column کا square اب کیا ہوگا ہمیں f prime چاہیے تو اس کو ادھر shift کریں f یہ direct cancel کریں 6 کو ادھر shift کریں f prime is equal to f multiply by minus 6 divided by 24 اور اچھے سکنڈ جانتے ہیں f prime is equal to f کی ویلیہ آپ کے پاس گیون ہے 40 40 multiply by minus 6 multiply by 24 اور سارے سکنڈ جانتے ہیں 6 1's are 6 اور 6 4's are 24 6 x 6 6 4 24 4 1's are 4 یہ ہوا 4 1's are 4 تو آپ کے پاس آیا 10 multiply by minus 1 تو آنسر آیا minus 10 newton تو وہاں پہ جو ہمارے پاس اچھے سکنڈ آنسر آگر آپ لوگ دیکھیں اس کو میں یہاں پہ ذرا اس کو دبارہ لگا دوں تو یہاں پہ جو آنسر ہے this will be minus 2 تو میرا اچھے سکنڈ یہ آج کا last practice problem تاکہ لمسدہ کے حوالے سے کر انشاءاللہ انہیہی practice problems کے concept کو آگے لے کے چلیں گے اور پھر new topic کو ہم introduce کروائیں گے تو بہت شکریہ wish you best of luck بہت شکریہ